کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے دس کتے پالے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا تو بادشاہ اسے کتوں کے آگے پھینکوا دیتا کتے اس کی بوٹیاں نوچ کر مار دیتے تھے ایک بار بادشاہ کے خاص وزیر نے غلط مشورہ دیا جو بادشاہ کو بالکل پسند نہیں آیا اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے التجاہ کی کہ حضور میں نے دس سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ کا حکم سراکھوں پر لیکن میری بے لوز خدمت کے عوض مجھے آپ صرف دس دنوں کی محلت دیں پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں پھینکوا دیجئے گا بادشاہ یہ سن کر دس دن کی محلت دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر معمور تھا اور جا کر کہا مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی کرنی ہے رکھوالے چونکہ لیکن پھر اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے اڑنے بچھونے نہلانے تک کے تمام کام اپنے ذمہ لے کر نہائیت ہی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیئے دس دن مکمل ہوئے بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے ذریعے نوچے جا چکے ہیں اور اپنی جانے گھوا چکے ہیں آج یہی کتیں اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے آج ان کتوں کو وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے دس دن میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پار اور یہاں اپنی زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے میں دن راتیں کر دیے لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت کو پسے پشت ڈال دیا ہے بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وزیر کو ٹھوا کر مکرمچوں کے طلاب میں پھنکوا دیا دوستو جب منیجمنٹ ایک بار فیصلہ کر لے کہ آپ کی بجانی ہے تو پھر بجانی ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر